اسلام علیکم دوستو اکثر پیشنس کو پیٹ میں مرود ہوتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پیٹ میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے ایسے پیشنس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں نہ کوئی صحیح طرح کھا سکتے ہیں نہ کوئی جیس حضم کھا سکتے ہیں تو ایسے پیشنس کو ہر و punze رہتے ہیں کچھ تھوڑا سا کھا لیں تو پیٹ میں مرود ہوتے ہیں پیٹ میں شدید درد ہوتا اور ساتھ میں اموشن آ جاتے ہیں اکثر ساتھ مومٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے اور یہ کین وجوہات سے ہوتا ہے اور کس طرح اس کی علامات ہوتی ہیں اور کیا کیا اس کی میڈیسانز اور ہومیوپیتک کی تو سارے مکمل ڈیٹیل میں میں آج آپ کو بتاؤں گا تو میں ہوں ڈاکٹر موپشل اور آپ کا میرا ہومیوپیتک چینل میں اکثر پیشنس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا جو پیٹ پیٹ ہے وہ بلکہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارے پیٹ میں کچھ بھی صحیح طرح حضم نہیں ہو رہا اور ہمارا پیٹ جو ہے وہ کچھ خات گھم کھاتے ہیں تو وہ حضم نہیں کہا سکتا جس کی وجہ سے ہمیں اموشن آ جاتے ہیں یا پیٹ میں اکثر دارد رہتا ہے وہ پیشنس جن کے پیٹ میں اکثر دارد رہتا ہے پیٹ میں بہت زیادہ پولا رہتا ہے اکثر انتنیوں کا مسئلہ ہوتا ہے پیشنس کو جن کی وجہ سے یہ پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے انتنیوں میں سوزش ہو جاتے ہیں یا انتنیوں میں زخم ہو جاتے ہیں یا میدہ کی وجہ سے سٹرمگ میں بہت زیادہ انفیکشن کی وجہ سے کوئی چیز صحیح طرح حضم نہیں ہوتی اور پیٹ کا انفیکشن بان جاتا ہے اور بہت زیادہ موشنز لگ جاتے ہیں اور کونی پیچس اکثر لگ جاتے ہیں تو آج میں ہومی پیتر کی وہ ہر میڈیسان کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے علامات بتاؤں گا اور میں پیٹ کی انفیکشن کے علامات بتاؤں گا اور ساتھ میں ہومی پیتر کی میڈیسان بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پیٹ میں جو مرود ہوتے ہیں پیٹ میں سوزش ہوتی ہے آندھنیوں میں سوزش ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو مین وجہ بنتی ہے وہ ہوتا ہے ٹائی فائٹ ٹائی فائٹ سے اکثر پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اندری میں سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے بہت زیادہ دارد ہوتی ہے بردائش سے باہر ہوتی ہے دارد اور تھوڑا سا بھی کچھ کھا جائے تو فوراں دیموشن آ جاتا ہے تو ایسے میں جو ہومی پیٹر کی میڈیسان دی جاتی ہے اس میڈیسان کا نام ہے آج سینکام ایلبم اور ساتھ میں اگر پیشنٹ کو پیچس میں لگ جائے اور ساتھ مروڑ ہوں اور پیچس میں خون آتا ہو تو ایسے میں ساتھ مرک کو بھی میڈیسان استعمال کروائیں جو کہ بہت زیادہ میڈیسان اثر انداز ہوتی ہے پیچس میں پیٹ کے مروڑ میں جب آج سینکام ایلبم اور مرک کو دونوں ملا کر دی جائے تو پیشنٹ کے خون جو آتا ہے پیچس میں وہ بھی روک جاتا ہے مروڑ بھی روک جاتا ہے اور جو بہت زیادہ پیچس لگے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اکثر پیشنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ ہم ایموشن لگے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہم ٹھیک ہو جائے ہیں وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں الٹا موت کی طرف چلے جاتے ہیں بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں اور پانی نمکی آگ کی فل کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے موت ہونے تک کا چانس ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کبھی بھی کچھ کھانا پینا نہ چھوڑیں بلکہ آپ اگر بہت زیادہ ہی ہے تو آپ کچھلی بنوائیں کچھلی کھائیں روٹی کا استعمال مات کریں اور گندم سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں کھانی جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے اکثر پیٹ کو ریلیکس کریں تھوڑا مید کو ریلیکس کریں اور نرم گزار کھائیں کوئی بھی نرم گزار ساگو دانا کچھلی دلیا مقصد یہ ہے کوئی بھی نرم گزار کھائیں اور خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ خالی پیٹ نہیں رہنا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہتا ہے تو ضرور کھانا اس سے آپ کو ویکنس نہیں ہوگی پانی نمکیاز کی کمی نہیں ہوگی اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے سٹمک کی اگر سٹمک میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہو تو اگر پیٹ کے ساتھ سٹمک بھی خراب ہو سٹمک میں جلن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے میں ناکس ممیکہ میڈیسن استعمال کرو ہے میدے کے لیے میدہ بہت زبردست اور بہت اچھی طرح یہ میدے کو بہت زیادہ جلدی ٹھیک کریں گے اور میدہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا سٹمک کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے ناکس ممیکہ اگر میدے میں جلن ہو رہی ہے یا کچھ حضم نہیں ہو رہی ہے یا ریگ کا اکٹھا ہونا اگر میدے کی بہت سے ہو رہا ہے تو ناکس ممیکہ دیں بہت زبردست میڈیسن ہے اور اگر نارمل موشن ہو تھوڑے بہت موشن رہتے ہوں اور پیٹ میں داد بھی ہو لیکن موشن جو ہے وہ پیچے شروع ہو کسی پر رک جائیں کسی وقت شروع ہو جائیں تو ایسے میں پوڈو فائلم اور ساتھ میں مارک سول یہ میڈیسن آپ استعمال کروائیں یہ سب ہی جتنی بھی میں نے میڈیسن استعمال کرنا کو کہا ہے ان میڈیسن کو تھارٹی میں استعمال کروائیں بہت اچھا ریزائلٹ ہوگا اور یہ میڈیسن آپ نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد دینی ہے اگر پیٹ میں دار دو پیچش لگی ہو تو ایسے میں مارک کور اور آرسینکم آلبم ہر آدھے گھنٹے بعد استعمال کروائیں اگر بہت شدید ہو پندرہ پندرہ منٹ بعد دور آ سکتے ہیں انشاءاللہ پیشنٹ کو بہت جلدی آرام لگے گا اور پیشنٹ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا یہ میڈیسن آپ روٹین سے لگتار استعمال کروائیں وہ پیشنٹ جن کو بہت زیادہ تکلیب رہتی ہے بہت زیادہ مسئلہ رہتی ہے بہت پرانا مسئلہ ہے تو وہ پہلے ایلوپیتک میڈیسن کھاتے رہے ہیں اور اب پھر ہومیپیتک کی طرف آئیں تو تھوڑا سا لمبا علاج ہو سکتا ہے اتنا لمبا بھی نہیں تین سے چار دن کا تقریبا پروسیزر ہو سکتا ہے تو تین سے چار دن میڈیسن کھانے کے بعد یہ اب آپ ٹھیک ہو جائے تو میڈیسن کو دو سے تین دن مزید ریپیٹ رکھیں تاکہ انفیکشن جو ہے وہ اچھی طرح ختم ہو جائے دو سے تین دن کوشش کہنے کے روٹین آکھائیں کچھڑی کھائیں دلیا کھائیں سانگو دھانا کھائیں اس سے آپ کا جو پیٹ ہے جو سٹمک ہے وہ نرم رہے گا نرم گزہ ہوگی ہارڈ جی سخت چیز گندوں کی بنیوئی یا روٹی بغیرہ سخت ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیر دعا پر ہو جاتی ہے مہدہ میں اور پیڑ میں اس کے لئے نرم گزہ کھائی جائے سابودانا یا کچھڑی بہت زبردست ہے اگر مجبوری بنے دلیا بھی کھلا سکتے ہیں تو زیادہ بیست ہے کہ کچھڑی ہی کھلائی جائے بہت اچھا ریزارٹ ملے گا انشاءاللہ پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آگا لائک کیجئے کمیٹ کیجئے سبسکرائب کرنے بلکل نہ بھی لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میں ہومی پیتر کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو بناتا رہو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ فیز